آدھاب جہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج کا سبق تجارت ہر آدمی کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے اور اپنی محنت کی پیداوار یا اپنی کمائی کیوں دوسرے پیشہ والوں سے ضرورت کے وقت بدل لیتا ہے اس مبادلے کی ضرورت نے انسان کو تجارت کا پیشہ سکھایا ایک گروہ نے یہ کام اختیار کر لیا وہ ہر ایک کاریگر اور پیشہور کا مال مول لیتا ہے اور دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے اسی کو بیعبار یا سوداگیری یا تجارت کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک شہر یا ایک ملک میں پیدا ہوتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر بکتی ہیں کیونکہ وہاں ان کی خواہش زیادہ ہے اگر کاریگر یا پیشہور اپنا اپنا مال لے کر خود ہی فروخت کرتے تو ان کا بڑا حرج ہوتا جب بیچنے کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تو کچھ عرصے تک ضرور ان کا کام بند رہتا سوداگیری یا تاجر پیشہوروں سے خریدتا اور گاہکوں کے ساتھ بیچ ڈالتا ایک جگہ کا مال دوسری جگہ لے جاتا ہے جہاں زیادہ خواہشیں وہاں پہنچاتا ہے پیشہوروں اور خریداروں کا وقت بچتا ہے اس کے عرض میں خود بھی نفع اٹھاتا ہے سوداگیری نہایت ضروری اور امدہ پیشہ ہے جس قدر تجارت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر سند اور پیشے کو رونق ہے آدمیوں کو محنت کرنے کا زیادہ مواقع ملتے ہیں اور ان کی کمائی اور دولت ترقیب آتی ہے امی دے گے یہ سمجھ مایا ہوگا آئیے الفاظ مانی تجارت مبادلہ باہم تبادلہ خواہش آرزو تمنہ حرچ نقصان قریدار گاہک پیشہور کام کرنے والا فروخت بیچنا سنات کاریگری عوض بدلہ امی دے گے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئیے اگر پسند آئیے تو لائک اور شیئر کر کے حسن لفظائی ضرور بڑھائیں شکریہ